ویراد کولی پاکستان میں سب سے مشہور کرکٹر ہیں جی ہاں یہ بات ماننے کو آپ تیار ہو نہ ہو لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ویراد کولی پاکستان میں سب سے فیمس کرکٹر ہیں آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن آپ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ کو الگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پلیئروں کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے بہت بڑی فین فالوئنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے ویراد کولی ایک ایسے پلیئر ہیں جن کو پاکستان میں بہت فالو کیا جاتا ہے بہت بات کی جاتی ہے بہت نام ہے اور لوگ ہمیشہ ان کی مثالیں دیکھیں اپنے پلیئروں کو دیتے ہیں کہ دیکھو ویراد کولی سے سیکھو یا یہاں پہ جب کوئی پلیئر اچھا ہوتا ہے تو اس کو ویراد کولی یعنی ایک سیمبل ہے کوئی کلاب کرکٹ میں بھی اچھا پرفارم کر رہا ہو نا کہتے ہیں یار تو آج کل بڑا کولی بنا رہا ہے یا جو ہے نا کوئی پلیئر زیادہ تیز رنز کرتے ہیں تو کہتا ہے یار یہ اپنی طرف سے کولی بننے کی کوشش کر رہا ہے ایسے ایکزمپلز کیونکہ بڑے پلیئرز کی ایکزمپل دی جاتی ہیں نا یا جیسے فار ایکزمپل ایکسر آپ سنتے ہوں گے کہ کوئی پلیئر بات کر رہا ہے اپنی پرفارمس کی تو لوگ کہتے ہیں یار اتنے تم ڈان برادمن نکل آئے ہو جیسے ایسے ویرات کولی کا بھی ایکزمپل دی جاتی ہے کیونکہ اس ایراکہ شاید سب سے بڑا پلیئر ہے میرا تو یہ ماننا کہ سب سے بڑا پلیئر ہے اس ایراکہ ہے ویرات کولی اور بہت فیمس ہیں پھر جو ہے وہ اچھا ایک میت بڑی چلتی ہے لوگ شیئر کرتے ہیں اگر آپ اس میں مجھے کریکٹ کیجئے کا کمنٹ کر کے کئی لوگ کہتے ہیں جیسے بابر آزم ہے تو ان کے جو انسسٹر سے ان کے جو اباو اجداد جو اب اس پک کے انڈیا کے میں ہے اور جو ویرات کولی ہے ان کے پرانوں کا تعلق جو ہے وہ راول پنڈی سے ہے کیا یہ بات ویرات کولی کے حوالے سے ٹھیک ہے یا غلط ہے جتنے دوست اگر اس حوالے سے کچھ پکی انفرمیشن جانتے ہیں تو ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں چلی ہم آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں ویرات کولی کے اوپر ویرات کولی نے اپنا بڑا نام بنا ہے اب آپ کو یاد ہوگا دوزار چھے میں انڈیا کی جو انڈر نائنٹی ٹیم تو اس نے پاکستان کا ٹور کیا تھا ینگ ٹیم تھی اور وہ راول پنڈی بھی آئے تھے ویرات کولی اور اس پک کے جو پویش چاولا اور ای تنک اس میں عشان شرما بھی تھے اور کافی پلئر وہ پیچٹرز ہیں اس میں نظر آتے ہیں انڈیا کے تو آئے تھے لیکن اس پک کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ نوجوان لڑکا جا کر آگے دنیا کے اتنا بڑا سپر سٹار بنے گا تو اس وقت تو پتا نہیں ہوتا لیکن وہ فوٹیج آج بھی موجود ہے اور ویسے تو لوگ کہتے ہیں ویرات کبھی پاکستان نہیں آئے لیکن اس کے لیے وہ ویرات لازمی آئے تھے پاکستان لیکن خیر اس وقت وہ والے ویرات کولی نہیں تھے لازمی بات ہے یقیناً ایسا ہی ہے یقیناً میموریز ہوں گی پاکستان میں لیکن اگین یہ ہے کہ ویرات نے اپنی رسپیکٹ کیوں کوئی ایک تو اپنی کرکٹ سے دو چیزیں بہت امپورٹن ہیں ویرات کے حوالے سے ایک تو اپنی بڑی کرکٹ سے ان نے کرکٹ سے نام بنایا پوری دنیا میں اپنی جو کرکٹ کے لیے وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی بریلین کرکٹ کھیل کے اپنے فینز بنائے دوسرا جو ان کا جیسچر تھا جوں ہی وہ مچور ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ پہلے بہت اگریسیو تھے اگریسیو اب بھی ہیں لیکن جو وہ کیپٹن میں نے آہستہ آہستہ ان کے اندر پیشنس بھی آیا اور وہ جب اس کے ساتھ ان کا جب انٹریکشن ہوتا تھا پاکستان کے پلیئر کے ساتھ تو وہ بہت رسپیکٹیفل وے میں تھا جولی ہو رہے ہیں ہس رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں دیکھیں ہوتا کہ ہم بہت ایموشنل ہیں گیم کو لے کے میچ کے اندر آپ نے جان مارنی ہوتی ہے میچ کے بعد کوئی جیتا کوئی ہارا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میچ کے بعد آپ نارمل ہو جاتے ہیں اب ہم لوگ یہ ایسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی میچ ہارے وہ بالکل رو رہا ہو اس کے آنس ہونے کل رہے ہو اس کا موس ہو جا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوتا پوری دنیا میں سپورٹس میں ایسا نہیں ہوتا آپ میچ آنے کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ نے پورا ایفرٹ میچ تک لگانا تھا میچ کے بعد آپ کی اپنی لائف ہی رو ہوا تو جیسے فور اگزمپل میں نے دیکھا کہ چیمپینز ٹروفی تھی اگر آپ نے کیا تھا کہ جو پاکستان جیتا تو اس کے بعد ویرات کے ساتھ گف شب چل رہی تھی پلیئروں کی پاکستانی پلیئرز کی تو وہ یہاں وہاں سے مائنڈ کیا گیا یا جب پاکستان ابھی انڈیا سے آتا ہے اور کوئی پلیئر حسرا ہو یا اس طرح ہو کہہ یا کوئی نان سیریس ہے تو وہ خیر بڑا لوگوں کا اپنا ایک پرسپیکٹیف ہے لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ اچھے تعلقات ہمیں دیکھنے کو ملے میوچل رسپیکٹ دیکھنے کو ملی ویرات کولی کی طرف سے اسی وجہ سے پاکستان کے پلیئرز اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس نے ویرات نہیں اس سے پہلے مہندرہ سنگھ دونی ایک ایسا نام تھے کہ مہندرہ سنگھ دونی کو پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا تھا آج بھی کیا جاتا ہے بہت زیادہ یعنی بہت فیمس ناموں میں سے ایک نام مہندرہ سنگھ دونی کی مثال دی جاتی تھی ایم ایس دونی یہاں بہت فالو کیا جاتا تھا بہت پریز کیا جاتا تھا ان کی بیٹنگ کو بہت پسند کیا جاتا تھا اس سے پہلے جو پرانے ایرہ میں چلے جائیں تو خاص طور پر سچن ٹرنلکر کے بڑے فین تھے میں بڑا بڑا فین ہم نے اپنی آنک ہوش سمالی کرکٹ دیکھے تو سچن ٹرنلکر رمیش ہو گئے بولنگ میں انیل کملے ہو گئے جواغل سرناک ہو گئے منکتش پرساد ہو گئے روبن سنگھ ہو گئے عزر الدین ہو گئے عجی جدیجہ ہو گئے نفجوت صدو ہو گئے منوش پرباکر ہو گئے نام ذہن میں آ رہے ہیں وہ آپ کے وہ وکٹ کی پر تھے مونگیا ہو گئے اس دور میں پھر ریوورہ سنگھ آگے بات کی جو ایک لوٹ آئی سیواغ آگے زہیر خان آگے ہاربجن سنگھ آگے آگے ہر آگاش تو اتنا نہیں کیلے انڈیا بھارت سے تو خیر یہ میوچل ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا بہت سنیل گواس کر دی اس سے پہلے پرانے دور کی وغیر ہم بات کریں بشن سنگھ بیدی صاحب آگے ان کی بات کریں ہم تو بڑے بڑے نام ایک تاریخ بری پڑی ہے تو ایک میوچل رسپیکٹ کا جو انصر ہے وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے رہا ہے وسیم اکرم وغیرہ جاتے تھے جب تو وہاں پہ ان کو بہت پریز ملتا تھا بھارت میں تو یہ ہمیشہ اس لئے آپ جو مرضی کر لیں پاکستان اور انڈیا کی جو کرکٹ ہے نا اس میں جو ادھر ادھر کی جو چیزیں آپ جو مرضی روک لیں دلوں کو تو نہیں روک سکتے نا تو جو ایک دوسرے کے رسپیکٹ ہے یا فین فالوئنگ ہے وہ کبھی بھی نہیں روک سکتی یہ بات آج نوٹ کر کے رکھیں